تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اپنے ٹانگا کے اوپر سوار ہو کر وہ ایک کورمنٹ کالج میں جب پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنی گفتگو کا جو آغاز کیا اس گفتگو میں انہوں نے آغاز میں ہی کہا کہ سیرت پر بات کی وجہے کیونکہ آپ لوگوں کا ایک مخصوص ماحول ہے سیرت پر آپ گفتگو سنتے بھی رہتے ہیں اور کسی مولوی کو پہلی دفعہ یہاں پر گفتگو کا موقع بھی ملا ہے تو آپ علم پر گفتگو پسند کرنے والے لوگ ہیں تو آج میرا موضوع جو ہے وہ علم کیا ہے علم کی حدود کیا ہے اور علم کی اقسام کیا ہے یہ ہوگا تو حضرت نے وہاں پر علم کے حوالے سے گفتگو فرمائی گورمنٹ کالج کے محول کے اندر ہی اور ان کا جو بنیادی موضوع تھا وہ ان کی اس تفسیر معرف القرآن میں بھی بعد میں ایک آیت کے حوالے سے وہ کچھ بیان ہوا وہ بھی صوفیہ کے معارف میں سے ایک معرفت کے حوالے سے انہوں نے ایک نکتے کی اوپر وہ اپنی گفتگو کی اور وہ ایک فکرے میں اس گفتگو کی بنیاد یہ تھی کہ کسی بھی فرد کا کسی حوالے سے علم جو ہے اس سے اس کا جہل زیادہ وسیع ہوتا ہے کسی بھی فرد کا علم کا کسی بھی معاملے میں جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے علم کی وسط کم ہوتی ہے اور اس موضوع پر اس کی جہالت زیادہ ہوتی ہے کسی بھی میدان انہوں نے علوم کی بشمار اقسام بیان کی وہاں پر علوم کے بشمار ڈسپلنز بیان کیے اور اس معرفت کی بنیاد پر یہ اسٹیبلش کیا کہ ان سارے کے سارے ڈسپلنز کی اندر علوم کا جو معاملہ ہے اس کا نکتہ تکمیل یہی ہے کہ وہ فالسی فائیبلیٹی آف نالج پر ختم ہوتا ہے علم کی ڈیفینیشن ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ فالسی فائیبل ہوتا ہے تو جہل کسی معاملے میں ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اس کے علم کی نسبت لاعلمی جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ وسیع ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں جو علم ہوتا ہے اس کے مقابل تو یہ ان کا ایک بنیادی موضوع تھا اس معرف القرآن کے اندر بھی بڑی تفصیل سے انہوں نے قرآن کے حوالے سے ایک آیت کے حوالے سے علم کے حوالے سے اللہ قلیلن کی جو شرح کی وَمَاوْتِسُ الْعِلْمَاِ اللَّا قَلِيلًا تو وہ علم کی جو قلیل ہونے کا معاملہ ہے اور جہل کا جو ایک قسرت ہے کسی بھی علم کے اوپر